ہر مرحلے پر مقابلہ ہے آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تین مقابلے کرنے پڑیں گے سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے وہ جو کل شیر سنایا تھا کہ مسجد و بلادی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا وہ اس وقت پیش کر رہا ہے حرام شے ہے نفس کیا کہتا ہے لے لو کہتا ہے کی نہیں اور بڑی پٹییں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقوی کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے فلاں حاجی ہے فلاں وہ ہے وہ بھی لیتا ہے اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے بچے کی فیس نہیں گئی ہے بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ساڑھی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑھی نہیں خریدی گئی ہے یہ ساری پٹی بڑھائے گا نفس کے نہیں اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے مارکا جائے یہی ہوگا کہ نہیں ازان کا وقت آ گیا ازان سن لی آپ نے لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو آپ نے کروٹ لیا کپڑا خون کیا اور اور غین ہو گئے اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے ہیں گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا نفس اچھا نفس اکیلہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے وہ شیطانِ لعین وہ اسے اکساکا رہتا ہے ٹھوکے مارتا ہے اللہ ذی یوسف صفی صدور الناس اشتعال پیدا کرتا ہے پتیاں پڑھاتا ہے برائی کو مزین کرتا ہے بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے ناج گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے تیسری چیز معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر یہ بلکل ایسے جیسے ایک حجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل زور لگانا پڑے گا تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہے معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا کشم کش کرنی پڑے گی کے نہیں بہت پیارے ہیں وہ مصرے زمانہ باتو نسازت تبا زمانہ ستیر زمانہ تمہارے ساتھ اگر بوافتت نہیں کر رہا زمانہ سے جنگ کرو اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچھے لوگوں کا اصول کیا ہے زمانہ باتو نسازت تبا زمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ محفقت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ آسان راستہ کونسا ہے زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ کوئی تخلیف ہوگی اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر محفقت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو تخلیف آئے گی کے نہیں تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا بات سمجھ میں آئی اسی لئے جب پوچھا گیا حضور سے ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا انت جاہد نفس کا فی طاعت اللہ سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو کش مکش کرو مقابلہ کرو